بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچن ولوگز بید ہمارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ریسپی سرگیوں کے حوالے سے ہے اور یہ ہے گاجر کا حلبہ جو کہ میں نے بنائے ہے ویداؤٹ ملک تو اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہمیں چاہییں ہوں گی تقریباً دو کیجی کے قریب گاجر اس کو آپ نے قدوکش کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تقریباً تین سو گرام کے قریب کھویا چار سے پانچ آپ لیں سبزی لائچی اس کے دانے نکال لیں اس کے ساتھ ایک پیالی کے قریب آپ نے چینی لینی ہے یا حضب زائکہ اب آپ نے کسی بھی کڑائی کے اندر بیدائی اوٹ یعنی آئل یا آپ پانی کے گاجر کو ڈالیں اور اس کو دس سے پندہ منٹ آپ اولٹ پولٹ کریں اور پکائیں اور بعد میں آپ نے اس کے اندر چینی کا اضافہ کرنا ہے اور ساری چینی کو اس کے اندر آپ مکس کریں اور آپ نے مزید اس کو دس سے پندہ منٹ جو ایسی طرح بھونتے رہنا ہے یعنی کہ چینی اور گاجر کو اور پھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے دم پہ تقریباً آپ اس کو دس منٹ مزید اسی طرح رہنے دیں اس کے بعد آپ دم سے اس کو دکن کو جو ہے وہ تھوڑا سا سائٹ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے آپ کو نظر آئے گا تو یہ وہ پانی ہے جو کہ گاجر کا ہے اور چینی کا تو آپ نے سارے پانی کو گاجر کے اندر جو ہے وہ جذب ہونے دینا ہے ساتھ سا چمچ چلاتے رہنا ہے اور گاجر کو تھوڑا تھوڑا آپ توڑتے جائیں تو جب آپ دیکھیں کہ بلکل یہ خوشک ہونے کے قریب ہے یعنی کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے لائٹ آنچ رکھیں تو آپ اس کے اندر اضافہ کریں کھوئے کا تو جب آپ اس کو کھویا اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ اپنا رنگ جو ہے وہ بدلے گا یعنی کہ کھویا جب گاجر کے اندر مکس ہوگا تو تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ نے اس کو مہنتے رہنا ہے آنچ جو ہے آپ نے لائٹ ہی رکھنی ہے تاکہ یہ جلن نہیں پائے کیونکہ یہ اب پکنے کے یعنی کہ بننے کے پروسس کے آخری مراحل میں ہے تو آپ کھوئے کو اچھی طرح جذب کریں کھویا کیونکہ دوسرے بنایا ہے تو اس کے اندر اسے بھی تھوڑی سی نعمی ہوگی تو یہ نمی پانی کی صورت میں آپ کو دکھائی دے گی تو اسے بھی آپ نے اس کے اندر ہی خوشک کرنا ہے جتنہ زیادہ آپ اسے بھونے کے اتنا یہ مزے کا بنے گا جب آپ دیکھیں کہ سارا کویا جو ہے تقریبا تقریبا جذب ہو چکا ہے اور نمی بھی اس کی کم آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے اس کو دو سے تین جمج جو ہے گھی کے پگلا کے ڈالیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو آئل اور گھی جو ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے چمچ چلانا ہے اور اس کی اب آپ نے تھوڑی سی تیز آنچ میں بنائی کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا کھویا تو وہ کھویا جو تھا اس کے اندر ابھی جذب ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے یعنی کہ آئل کے ساتھ اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں بادام کوٹ کے یا کوئی بھی رائیٹ فروٹ آپ اس کے اندر شامل کریں اور اتنے دیر تک آپ پکائیں گے جب آپ کو لگے کہ یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر کھویا جو ہے جذب ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور کچھ بھی شیف دیں میں نے اس کو ٹکڑی کی چکل دی تھی اوپر اس کے دوبارہ سے بادام سجا دیا تھے تو یہ دیکھنے میں جتنا مزیکہ ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیکہ ہے تو آج کی ریسپی ویڈاوٹ ملک آپ کو پسند دائی ہوگی آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے کومنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی تو اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے ذہن اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی